اگر ہم اپنی مصیبتوں کا تبادلہ کر سکتے ہیں تو ہر شخص اپنے ہی مصیبت کو غنیمت جانتا پچی سال کی عمر تک ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا سوچیں گے پچاس سال کی عمر تک اسی ڈر میں جیتے ہی کہ لوگ کیا سوچیں گے اور پچاس سالوں کے بعد پتا چلتا ہے کہ ہمارے بارے میں تو کوئی سوچ ہی نہیں رہا تھا تنہائی کا زہر بہت جان لیوہ ہوتا ہے عام انسان یہ زہر نہیں سہ سکتا اور جو یہ زہر سہ جائے وہ انسان عام نہیں ہوتا سب کچھ کھونے کے بعد اگر آپ کو حوصلہ باقی ہے تو آپ نے کچھ نہیں کھویا اگر تم اسی وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین مانو کہ تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا خودگرزی میں انسان پاگل ہو جاتا ہے انسان غم کی گرفت سے کبھی نہیں نکلتا خوشی محض تھکان اتارنے کا ایک وقفہ ہے کیا پتہ قیامت گزر چکی ہو اور ہم جہنم میں رہ رہے ہوں اس دنیا میں ہر شخص اتنا ہی پریشان ہے جتنا اس کی نظر میں اس دنیا کی اہمیت ہے زندہ رہنے کے لیے ہم عمر بھر تکلیفیں برداشت کرتے رہتے ہیں لیکن زندہ پھر بھی نہیں رہتے اپنے بارے میں برا مت سوچیں ورنہ جن لوگوں نے اس کا ٹھیکہ لیا ہوا ہی ان کا روزگار چھن جائے گا میری ذہانت اور شخصیت دھری کی دھری رہ گئی جب میرا پالا اپنے نصیب سے پڑا زندگی میں ہم اس مقام پر بھی آ جاتے ہیں کہ کوئی کچھ بھی بول رہا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے اگر دنیا آپ پر ہستی ہے تو آپ بھی دنیا پر ہسیں کیونکہ دنیا بھی اتنی ہی مزاہیا ہے جتنے اکیاب مرنے کے دستیاب طریقوں میں سب سے مشکل ترین زندہ رہنا ہے جس خاص کے لیے آپ خاص نہیں ہو اسے عام کر دو اور جس عام کے لیے آپ خاص ہو اسے عام کو خاص کر دو ناکامی کے اسباب ہمیشہ آدمی کے اپنے اندر ہی ہوتے ہیں مگر وہ انہیں دوسروں میں تلاش کرتا رہتا ہے اگر کوئی تمہارا دل توڑے تو اسے اپنا بدلہ ایسے لو کہ اسے معاف کر دو کیونکہ تمہارا معاف کرنا اسے ساری زندگی شرمندہ کیے رکھے گا مسکراہت تمہاری زندگی میں مزید دس سال کا اضافہ کر دیتی ہے پاؤں کو مٹی سے بچانے کا طریقہ جوتہ پہننا ہے ناکہ سارے شہر میں کالین بچھانا زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہوتی ہے سچائی اتمنان دیتی ہے اور جھوٹ بیچے نہیں عدب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داکل ہونے کے لیے سر کو جھکانا ہی پڑتا ہے جھوٹ کے درختوں پر اعتوار کی جڑیا کبھی لوٹ کے نہیں آتی ہر شخص اتنا اکل مند نہیں ہوتا جتنا اس کی ماں سمجھتی ہے اور ہر شخص اتنا بے وقوف نہیں ہوتا جتنا کہ اس کی بیوی سمجھتی ہے ڈاکٹروں کو تندرست آدمی جگہ صحافیوں کو نارمل حالات اچھے نہیں لگتے مرد کی آنکھ اور عورت کی زبان کا دم سب سے آخر میں نکلتا ہے کبھی کسی کو نصیحت نہ کرنا نصیحت مو سے کہنے کی نہیں کر دکھانے کی چیز ہے ڈاکٹر کی دعا اور بیوی کی چپ سے مجھے ہمیشہ ڈر لگتا ہے اگر کوئی ناراض ہو جائے تو منانا بری بات نہیں ہے لیکن منانے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لینا کہ وہ ناراض ہے یا بیزار منافق ہے وہ شخص جو اسلام سے تو محبت کرے لیکن مسلمانوں سے نہیں اگر کوئی آپ کے سامنے دوسروں کی برائی کرے تو جان لے وہ دوسروں کے سامنے آپ کی بھی برائی کرے گا تمہاری رضا مندی کے بغیر کوئی بھی تمہارا دل نہیں توڑ سکتا آپ کے اردگرد کوئی مجبور پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو یہ مت سمجھیں یہ اس کی آزمائش ہے بلکہ یہ آپ کی بھی آزمائش ہے اگر کوئی آپ کے بغیر خوش ہے تو پھر اسے خوش ہی رہنے دیں جو ماضی کو یاد نہیں رکھتے ان کی مصیبت میں اسے دھورانا لکھ دیا جاتا ہے تمہارا راز دشمن تک کبھی نہیں پہنچ سکتا جب تک تم اپنا راز اپنے دوست سے محفوظ رکھتے ہو مرد کو بدصورت عورت سے محبت ہو سکتی ہے بدزبان سے نہیں جب انسان محدود خواہشوں اور ضرورتوں کا پابند ہوتا ہے تو اسے زیادہ جھوٹ پولنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی ایک غیر ضروری بحث ہمارے کسی بھی قریبی دوست کو ہم سے جدا کر سکتی ہے شک جس دروازے سے اندر آتا ہے محبت و اعتماد اسی دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں سب سے مشکل کاموں میں ایک کام اپنے علم پر عمل کرنا ہے گناہ ہر اس عمل کا نام ہے جو تمہارے لیے نقصان دہے محببت ہے موسیقی موسیقی